اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیسر زمیر آنلائن سیکھنا ڈارٹ کام کی جانب سے اس کلاس میں بات کریں گے کہ بلاغر کی ایسی او کیسے کی جاتی ہے جیسے کہ آپ جاندے کہ ہم نے بلاغر کی ٹرننگ ابھی ختم کی ہے اس کو آپ واجھ کریں لائن کریں سیکھیں بہت ہی سیکھنے کو ملے گا آپ کو بہت ہی میں نے وہ فری میں پروائیڈ کیا ہے سب کو ابھی سیکھ سکتے ہیں میرے چینل سے آپ ڈونوڈ کر سکتے ہیں سائٹ سے بھی آپ جا کر اس کو واجھ کر سکتے ہیں بلکل فری ہیں اچھا اس کے بعد یہ بلاغر کی ایسی او کے والے سے یہ کورس ہے اس کی تقریب انداز بارہ ویڈیو پر یہ مجتمیل ہوگا کورس یہ کورس بھی بلکل فری ہوگا میں آپ کو فری میں انشاءاللہ یہ بھی پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ سائٹ کو آپ نے ویزر کرنا ہے اس کو آرٹیکل آپ نے ریڈ کرنے ہیں کوئی پرابل نہ ہوتا آپ کومنٹس کریں اور میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو فری میں کوس پروائیڈ کیا جائیں گے اس میں ویب ڈیزائنس سے ریلیٹر ویب ڈیولپمنٹ ایسیو میک مانی اس قسم کے آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ ملیں گی فری میں اور آپ کو مکمل کوس ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ میرے چینل ہیں آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے آن لائن سیکھنا ٹھیک ہے جی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ٹھیک ہے تو یہ میں سٹائیڈ میں جاتا ہوں اور یہاں پر ایک میں نے پیچ کو کریٹ کیا تھا یہ دیکھیں بلاغر ایسیو بلاغنگ ایسیو ٹیٹوریل ٹھیک ہے ایک چلی یہاں پر بلاغر ہے ٹھیک ہے کہ بلاغر کی آپ کیسے ایسیو کر سکتے ہیں ٹھیک کیسے آپ اس کو ٹاپ پر لائے سکتے ہیں جب آپ ایسیو سیکھ جائیں گے بلاغر کی تو آپ یقیناً اپنے بلاغ کو ٹاپ پر لے آئیں گے وہ ویسٹر آپ لیں گے ٹھیک ہے لوگ آپ کی سائٹ پر آئیں گے زیادہ سے زیادہ ٹریفک آئے گا تو تب جا کر آپ ارننگ بھی اچھی کر سکیں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل آپ کو انڈرسٹین کریں کہ ایسیو فرنڈلی ٹیم ٹھیک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسیو اگر آپ جانتے ہیں تو آن پیج ہوتی ہے دوسری آف پیج ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آن پیج ہے فرسٹ ٹھیک ہے یہ آن پیج ہے اور یہ جو ہے نا کریٹنگ بیک نہیں یہ آف ہے ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ ایسیو سیکھیں گے میرے ایسیو کوسٹ میں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ میں کروں گا تو فرسٹ آف آل سمجھیں کہ ایسیو فرنڈلی ٹھیم کیا ہوتی ہے کہ سیمپل سی ٹھیم ہوتی ہے اس میں رائٹ سائیڈ بار ہوتا ہے کنٹینٹ ہوتا ہے ہیڈر ہوتا ہے اور سب سیمپل سی ہوتی ہے تاکہ یوزر کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تھیم بلکل آہ کلیئر ہونی چاہیے ٹھیک ہے پوسٹ ٹائٹل جو آپ پوسٹ کرتے ہیں اس کا ٹائٹل آہ واضح ہونا چاہیے ٹھیک ہے چاند لائنوں سوری چاند ورڈز میں ہونا چاہیے بلاک ٹائٹل وہ بھی ایک آہ آہ میس کے ڈیفائنیبل ہو ٹھیک ہے آہ آپ کے سائٹ سے ریلیٹڈ ہو ٹھیک ہے پرما لینک آہ آپ کو میں نے دکھایا تھے کہ پرما لینک جو ہوتے ہیں آپ کے آہ یہ ٹھیک ہے اس کو آپ پرما لینک کہتے ہیں جس میں اس کو اپن کرتا ہوں ہوٹو کریئیٹ ڈرابڈون مینیو ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پر دھیان دینا ہے آپ نے کیورڈ کو اس میں شامل کرنا ہے یہ جو آپ کو نظر آنے ہیں ڈرابڈون مینیو with HTML instances اس کو پرما لینک کہتے ہیں یہ بھی شارٹ ہونا چاہیے اور آپ کا کیورڈ جو ہے وہ بھی اس میں آہ شامل ہونا چاہیے ٹھیک ہے انیبل میٹر ڈسکریپشن کے آپ بلگر میں جا کر جو میٹر کر سکیں گے ٹھیک ہے پوست ڈسائی ڈسکریپشن آپ نے سائیڈ کی ڈسکریپشن بھی ڈال نہیں ہوتی ہے ڈسائیڈ کی ڈسکریپشن مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو میں آپ کو دکھا بھی لیتا ہوں بلگر میں جاتا ہوں اور یہ دیکھیں سیٹنگ میں آتا ہوں اور شرک میرے کے بعد یہ بسک میں یہ اپن ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ٹائٹل ٹھیک ہے جو بلا کا ٹائٹل ہوتا ہے یا سائٹ کا ٹیٹل یہ ہے ڈسکریپشن آپ نے یہ پوائنٹ سو کر رہا ہے پوائنٹ سو تک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے بلگر کا جو سمپل خلاصہ ہوتا ہے نا آپ کا الفاظ کرنے آپ کا جو بلگر ہے وہ لننگ کے بارے سے ہے ٹیک ہے آپ نے ایک خلاصہ یہاں پر لکھنا ہوتا ہے ٹیک ہے ٹو دی پوائنٹ باتیں لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا بلاغ جو ہے نا کس چیز کے بارے میں ہے ٹیک ہے اس میں کیورڈ بھی شامل کرنے چاہیے آپ کو اور واضح الفاظ میں اس کو وہ کرنا چاہیے ٹیک ہے ایک خاص کہ تاکہ ان کو پاتا چاہتا ہے کہ آپ کا بلا کس چیز کے بارے میں ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہے کہ پوسٹ ڈسکریپشن جو آپ پوسٹ کرتے ہیں یہ فرص کریں کہ یہ میں نے پوسٹ کی ہے نا ایک تو یہ ڈسکریپشن ہوتی ہے کہ آن لائن سیکھنے ڈار کام کی ڈسکریپشن ٹیک ہے دوسری ہوتی ہے کہ ایک ہر پوسٹ کی الیدہ الیدہ ڈسکریپشن آپ کو دینی پڑتے ہیں جس طرح ہر ٹو کریٹ ڈراب ڈرمینی ہے نا تو اس کی الیدہ سے ایک ڈسکریپشن ہوگی میں ڈیفائن کروں گا کہ اس پوسٹ میں کیا ہے اس میں ایک ویڈیو ٹیٹیوریل ہے یہ ڈراب ڈرمینی کے بارے میں ہے یہ اس طرح ٹیک ہے چینج لینوں میں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے ٹیک ہے پوسٹ ڈسکریپشن میں اس کے بعد ایڈ کسٹم روبورٹ روبورٹ ٹیکس فائل وہ ہوتے جو آپ کو سر انہ کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں آنا ہے اور یہاں نہیں آنا آپ کو آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے اس کو اس طرح کرنا ہے ٹیک ہے آپ وہاں پر اس کو ہدایت دیتے ہیں ٹیک ہے یہ ایک فائل ہوتے ہیں یہ آپ کو ایڈ کرنی پڑتی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا اس کے بعد سائیٹ مپ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سائٹ کا جو مپ ہے نقشہ ہے وہ اپنے گوگل کو بتانا ہوتا ہے اور بن کو بتانا ہوتا ہے یہ ہم دو کو ایڈ کریں گے کو اس کے بعد ہے اپنیائز پڑتی ویڈیو ویڈیوиться آپ کیسے آپ کیونکہ کریں کیونکہ powder کریں کیونکہ فیتوں کو خیال تکنا چاہیے اس طرح image کا بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ کس طرح image آپ اچھا muse کیاٹ کیسے آپ کсы اور اپنی میٹی کو بہت top10 فیلیویو دیو آنج کو ایڈ کرنا پسٹ میں ٹک پہ بعد ہوتا ہے اپنے بلاگ ہے جب آپ بیک لنک کریں گے اپنے بلاگ ہے تو آپ کو بہت سپورٹ ہو گئی بہت آپ کی وزٹر آئیں گے بیک لنک یہ ہے کہ آپ کا جو لنک ہے بلگر کا لنک ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو لنک ہے یہ اگر کسی دوسری سائٹ میں پڑا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرا بیک لنک ہے ٹھیک ہے وہ سائٹ اچھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹاپ رینٹ سائٹ ہونے چاہیے پھر مجھے فائدہ ہوگا اس میں فاسٹ آفارzek逆 سمشن بتاؤں گا کہ سمشن کیا ہوتی ہے اور کیسے آپ اس میں وار کرتے ہیں اور کیسے آپ پیٹ ننگ کیریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں 피ارم گیا فارم ڈسکیشن ٹارم ہوتے ہیں کہ ایک discuss کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے اس کو face کرنا ہے ٹھیک ہے اُس کے بعد بلاک ڈیریکٹری کے ڈائریکٹری جو ہوتی بلاک کی آپ نے اپنی بلاک کیسے کرنا ہے بلا grandparents ожалуй کامیٹ کامیٹ کیسے کرنا ہے کبھات کو خیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے سوشل بک مارکنگ کے سوشل جو سائٹس ہیں جیساں فیس بک ڈوٹر فور اور لیگ ڈنگ اور یہ جو ہیں گول پلاس اس کو آپ نے کیسے فیس کرنا ہے اس میں کیسے بک مارکنگ کرنی ہے بسکلی بک مارکنگ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے یہ میرے شاہد سے بہت ایمپانڈنٹ کوس ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ضرور واش کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو فری میں یہ مل رہا ہے تو آپ اس کا یہ جو موقع ہے آپ یہ خالی نا ہاتھ سے خالی نا ہون پچس کریں گے پھر ٹھیک ہے تو فری میں آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس کو لازمی واش کریں اور چینل کو میرے کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تینکس ٹو واشنگ موسیقی